بلکل بلکل بے شک ایک گلی میں انتقال ہوتا ہے تو دوسرے گلی میں معلوم نہیں ہوتا حالانکہ کچھ پڑے لکھے نہیں تھے بھولے بھالے تھے مخلص تھے سیدھے سادھے تھے بے شک سنجیدہ مزاج تھے لیکن آج پورے ملک کے اندر کوئی مزید ایسی نہیں ہے جن میں حضرت کے ساتھ جن کے لئے دعائے مقصرت ہو رہی ہے جہاں حضرت کے نام آ رہا ہے وہاں زبیب ہی کا نام آ رہا ہے اللہ ان کے مقصرت فرمائے آمین کوئی مدرسہ عیسیٰ نہیں ہے جہاں پر جن کے لئے مقصرت کی دعا نہ ہو رہی ہو بے شک گاؤں کے ایک مدرسے میں بول کر دعا مقصرت کرانا پڑتا ہے بے شک پورے ہندوستان کے مدرسوں کے اندر بڑے سے چھوٹے مدرسوں کے اندر دعا مقصرت ہو رہی ہے بلکل کوئی خانقہ اسی نہیں ہے سب سے پہلے جو مقصرت کا جو پروانہ پیغام آیا دعا کا نظرانہ جو آیا وہ ملک کیا پورے عالم اسلام کی سب سے بڑی شخصیت حضرت مولانا قلیل الرحمن صاحب سجد نومانی دامت برکاتہ زبیب ہی کا نام لے کر خود حضرت وہاں سے دعا کی اللہ افر 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 دوسرا فیدہ جس کا یہ ہے کہ دیکھئے خود ان کے بیٹے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں بے شک ان کے بھانجے یہاں پر نماز جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے ہیں اس سے بڑھ کر اور کیا ان کی مقصرت کی دلیل ہم سا ہے یہ ایسا جنازہ ہے کہ اگر ہم شرکت کر لیا تو ہماری مقصرت ہے آمین بلکل زندگی ایسے بنا زندہ رہے دلشاد تو سونا رہے دنیا میں دنیا کو یاد آئے تو ہم جا رہے ہوں ہستے ہوئے جا رہے ہوں لیکن دنیا والے جو ہے روتیشن میں حقصت فرمائے تو یہ جنازہ جو ہے ہمارے لئے عبرت دے رہا ہے نصیحت دے رہا ہے کہ ہم بھی ایسی پاکستان زندگی گزارے ہیں آمین لگی بھر حضرت کے ساتھ ایک کتاب بیشتے تھے گھر کو جنت کیسے بنائیں دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کے تحت ان کے خبر کو بھی جنت بنا رہے ہیں آمین اسی طریقے سے دیکھئے والدین بچوں کے سامنے چلے جاتے ہیں والدین کو دعا کرنے والا کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ والدین کے سامنے جا رہے ہیں ان کی دعا ان کے ساتھ ہیں یہ بھی بڑی خوش خوش تو جنازے کی نماز جھو بھی تیز ہوتی جا رہی ہے جل سے جل جنازے کی نماز بھی پڑھنا ہے بس اتنی نیت کر لیں کہ چار واجب تقبیریں واجب تقبیریں چار تقبیروں کا پڑھنا ضروری ہے چار واجب تقبیریں فرضے کی پائے کی نماز ہے روخ ہمارا کعبے کی طرف ہے تابیس امام کے اتنی نیت کر لینے سے انشاءاللہ نیت ہو جاتی ہے اور اس کے بعد پہلی تقبیر ہوگی ہاتھ اٹھا کر جو ہے چھوڑنے کے بجائے ہاتھ باننے ہاتھ باننے کے بعد سنا پڑھیں اگر آتا ہاتھ تو سنا پڑھیں اور نہ امام صاحب پڑھ لیں گے نہیں آتا تو خاموش رہیں سبحان اللہ سبحان اللہ تو بول دوسری تقبیر امام صاحب کہیں گے ہاتھ نہیں اٹھائیں گے آپ بھی ہاتھ بھی اٹھانا نہیں ہے نہ آسمان کی طرف چہرہ دیکھنا ہے دوسری تقبیر وہ کہیں گے دوسری تقبیر کے بعد یہ بھی درودے ابراہیم پڑھیں گے اللہم صلی اللہ محمد وعلا علی محمد کمہ صلی اللہ ابراہیم تو آپ بھی اسے پڑھیں سنا پڑھیں پہلی تقبیر کے بعد دوسری تقبیر کے بعد درودے ابراہیم پڑھیں گے پھر اس کے بعد دیسری تقبیر امام صاحب کہیں گے دیسری تقبیر کے بعد جو ہے اللہ اکبر کہتے ہو جو چپلان جو ان کو بلکہ دیسری تقبیر کے بعد مرہوم کے لیے دعا ہے وہ دعا پڑھے ہیں اللہم افتلحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیدنا و قبیدنا و ذکرنا و انسانا یہ دعا رہی ہے دعا پڑھے ہیں نئے قرآن کریم کی ایک آئت ہے ربنا فللہنا والیخواننا اللہذین سبقونا بالیمان و لا تجال فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا ربوک الرحیم یہ بھی نہیں آتا ربنا آتینا بھی پڑھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں آتا انشاءاللہ امام صاحب آپ کے طرح سے امام بنے ہی جس طریقے سے نماز ادا کریں جل ہی دل میں مرہوم کے لیے دعا مخفرت فرماتے رہیں اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ جو شخصیت کے وجہ سے ان کو مقبول دیا ہے ان کی صحت کے لیے بھی دعا فرمائیں اور اسی طریقے سے حادثہ یہاں سے ساتھ سو کلومیٹر دور ہوا ہے ہمارے وہ نوجوان جو اپنے کاروبار کو حضرت کی محبت میں جو آگے پیچھے کر کر دن راتے کر کے یہاں پر پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے جوانیوں کو اللہ اسلام کے لیے امام کے لیے خبت کریں ہمارے میں